بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ بیلکم ٹو مائی چینل فرنڈ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ہستا مسکراتا رکھے خوش رہیں عباد رہیں آمین میں لے کر آئی ہوں آپ کے پاس بیبی فروگ یہ بیبی فروگ اون اور قریشے سے بنائے گئے خوبصورت کلر کے ساتھ نیو کلیکشن ہے یہ اور بہت ہی پیارے سے آئیڈیاز ہیں آپ دیکھیں گا کیپ کے ساتھ اور پینٹی کے ساتھ پورا ڈریس تیار کیا گیا تھا اور آپ یہ دیکھیں شود بھی ہیں اور اس کے ساتھ روبر بینڈ اور یہ بھی اسی طرح ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کتنے کلر کے ساتھ بنایا گیا وائٹ گرین اس طرح کی چیزیں ہم گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اگر ہمیں کام آتا ہو قریشی کا کام ویسے زیادہ مشکل نہیں ہے آپ اگر ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ بنا سکتی ہیں آپ کو نہیں آتا تو آپ گھر پر اور کسی بھی جو ہماری گھر پر ممہ اور آنٹی ہیں ان کو اس طرح کے کام آتے ہیں کیونکہ ہماری بہت ساری لیڈیز یہ کام ہم نے جب سے اپنے بچپن میں ہم نے اپنی بڑوں کو جو دیکھا ہے ممہ کو آنٹی بھپو بہت سی ہماری کزن انہیں اس طرح کے کام آتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو اور لوگوں کی بچیوں کو اپنی کزن کے بچوں کو اس طرح کی چیزیں ہنر دیتی تھی کہ آپ یہ سیکھیں تو بچپن میں ہم جہاں پر رہتے تھے ماں اس طرح کے گھر آنے ہوا کرتے تھے کہ محولے کی بچییں ایک دوسرے کے گھر آتی اور وہ ڈال وغیرہ کے کپڑے بناتی تو اس طرح سے ہمیں یہ کام آسانی سے آ جاتے ہیں ہم نے بھی چھوٹے ہوتے ایسے ہی سیکھا کیونکہ ہماری ممہ بچیوں کو کٹنگ اس ٹیٹنگ سکھاتی تھی کبھی انہوں نے پیسے نہیں لیے فیسہ بھی لیلا تو اتنی پیاری طریقے سے وہ سیکھ کر بچین جاتی تھی اور بہت زیادہ ان کے گھر والوں کو اعتماد بھی ہوتا تھا اکثر عید کے دنوں میں اگر دیر ہو جایا کرتی تھی تو وہ بچین ہمارے گھر پر ہی رات گزار لیتی تھی کیونکہ بھروسہ کم لوگ اور کمی لوگوں پہ کیا جاتا ہے تو وہ اعتماد تھا تو اس لیے چھوڑ جاتی تھی یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور جب بچین کام سیکھ کر چلی جاتی تھی اور ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ہو جاتی تھی تو وہ جب کبھی اپنے میکے آتی تھی تو ہماری ممہ سے ملنے ضرور آتی تھی اور وہ پھر اپنی ٹیچر مانتی ہوں نے ظاہر ہے اس طرح کے ٹیچر کو ہمیشہ سب یاد رکھتے ہیں اور ہم نے بھی اپنی ممہ کو دیکھتے ہوئے ان سے ہی سیکھا وہ ہی ہمیں سکھاتی تھی یہ اس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے آر محور بنائیں آپ یہاں پر نقص ہے کوئی اسے آپ درست کریں تو ہم اگر کہیں گلتی سے صحیح نہیں سٹیچ کرتے تھے تو وہ ہمیں بار بار ہدھیڑنا پڑتا تھا وہ کہتی تھی جب تک یہ آپ ٹھیک نہیں کریں گی میں دوسرا کام نہیں بتاؤں گی تو ظاہر ہمیں پہلے والا کام صحیح کرنا ہوتا ہے پھر وہ ہمیں دوسرا کام دیتی ہے تو جب ہم کام سیکھتے ہیں تو ان کا ہوا ٹھیک ہوں